میں نے آپ کو ملٹپل ایلیل تک بتا دیا تھا ملٹپل ایلیل تک کی بات کر لی دی ہم نے ملٹپل ایلیل تک کی بات کر لی دی ہم نے سیکس میں آپ کو سیکس اب اس کے بعد سیل مٹے گا اس میں سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے لینکیج کی ایک ڈیفینیشن ہے لینکیج لینکیج کیا ہوتا ہے میں نے لکھ دیا ہے یہاں پہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا لینکیج کیا چیز ہے لینکیج جو ہے وہ تینڈینسی ہے تینڈینسی مضب آدھت ہے جینز کی کہ وہ جس کروموزوم پہ موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ موجود ہوئے رہتے ہیں ویفور میاؤسس میاؤسس سے پہلے تک کوئی بھی جینز کسی بھی کروموزوم پہ ہوں وہ ایک ساتھ رہتے ہیں سارے تو جو جینز ایک ساتھ رہتے ہیں کسی بھی کروموزوم کے اوپر میاؤسس سے پہلے اس تینڈینسی آف جین کو کہتے ہیں آپ لینکیج ڈیفینیشن آئے گی اس چیز کو لینکیج کہتے ہیں موسیقی اس کے بعد میں نے لکھا نیکس ڈیفینیشن ہے سیکس لنگڈ انہیریٹنس سیکس لنگڈ انہیریٹنس کیا ہوتی ہے انہیریٹنس کے معنی ہوتے ہیں کریکٹرز کا نکل کے ماباپ سے اولاد میں جانا ہمیں معلوم ہے کہ جانداروں کے پاس دو طرح کی کروموزوم ہوتے ہیں ایک وہ کروموزوم ہوتے ہیں تو جو growth کراتے ہیں ان کو کہتے ہیں autosome اور ایک کروموزوم وہ ہوتے ہیں جو reproduction کراتے ہیں ان کو کہتے ہیں یا gender determine کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں sex کروموزوم تو اگر sex کروموزوم پہ کوئی information ہے اور وہ information اولاد میں جا رہی ہے through sex کروموزوم کوئی بھی information ہے جو transmit ہو رہی ہے اولادوں میں through sex کروموزوم کوئی بھی information ہے جو ماباپ سے اولاد میں آئی اس کی وجہ کیا ہے sex کروموزوم اس کی وجہ ہے ایسی inheritance کو ہم کیا کہتے ہیں sex linked inheritance اس کے بعد ہے sex determination in dorsophilia sex determination in dorsophilia sex determination in dorsophilia dorsophilia ایک مکھی ہے normal مکھی ہے اس کا پورا نام ہے dorsophilia melanogaster dorsophilia melanogaster اپنے اپنے اسی کام کے اوپر اس نے ان مکھیوں کو پڑھا تھا اور اس نے کہا تھا یہ جو مکھیاں ہیں یہ dorsophilia melanogaster ان کے دو طرح کے کیریو ٹائپ ہوتے ہیں ان کے دو طرح کے کیریو ٹائپ ہوتے ہیں مدھاب ان کی کروموزوم کی arrangement دو طرح کی ہوتی ہے male کی ایسے ہیں female کی ایسی ہیں تو اگر تم یہاں دیکھو male میں یہ دو کروموزوم ہیں یہ دو کروموزوم ہیں ایک جیسے یہ دو کروموزوم ہیں ایک جیسے چھے ہوگئے آخر کے یہ جو دو کروموزوم ہیں ان کی shape کیسی ہے ایک state ہے اور ایک curve ہے یعنی کہ ایک x shape اور ایک y shape ہے تو جو دورسوپیلیا کا male ہے اس میں x اور y shape کے kromadome ہوتے ہیں اور دورسوپیلیا میں ہی جو females ہیں دورسوپیلیا میں ہی جو females ہیں ان کے اندر جو shape ہے آخر کے دو kromadome کی وہ کیسی ہے x اور x اس کا مطلب ہے دورسوپیلیا میں جو female ہیں ان کے sex kromadome کیسے ہوتے ہیں ایکس اور ایکس شیپ کے ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ جو دورس افیلیا ہے اس میں دو جنڈرز ہیں ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے میل میں جو آخر کے والے دو کروموڈوم ہیں وہ ایکس وائی شیپ کے ہیں اور فیمیل میں آخر کے دو جو کروموڈوم ہیں وہ کیسے ہیں ایکس اور ایکس شیپ کے ہیں جبکہ ٹوٹل نمبر آف کروموڈوم کتنے ہیں آٹ ہیں تو ان آٹ میں سے چھے جو ہیں وہ تو گروت کروانے والے ہیں آٹو سوم اور آخر کے جو دو ہیں اس میں وہ جیٹرمائن کر رہے ہیں کہ جنڈر کیا ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں سیکس کروموڈوم ٹوٹل اس میں کتنے کرومدوں میں آٹھ چھے اس میں سے آٹو سو میں دو اس میں سے آخر کے والے سیکس کرومدوں میں جو جنڈلی ڈیٹرمائن کر رہے ہیں جو میل میں ایکس وائی شیپ کے ہیں فیمیل میں ایکس اور ایکس شیپ کے ہیں اب مورگن صاحب نے انہوں نے دو کراوسز بنائے دو ایکسپریمنٹ کیے یوں کہہ لوں ایک کراوس ون ہے ایک کراوس ٹو ہے کراوس ون میں انہوں نے کراوس کرائیا ریڈ آئی فیمیل کا وائیٹ آئی میل کے ساتھ اور کراوس ٹو میں انہوں نے کراوس کروایا ریڈ آئی میل کا وائیٹ آئی فیمیل کے ساتھ یہ جو وائیٹ کلر ہے نورمل ہی نہیں ہوتا وائیٹ کلر ڈورس افیلیا میں نہیں ہوتا جو چیز نورمل نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں یہ چینج کی وجہ سے ہوتی ہے کوئی چیز تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میوٹنٹ ہے میوٹنٹ ہے م U T A N T میوٹنٹ ہے جو وائیٹ جہاں جہاں بھی لکھا ہے وہ میوٹنٹ کہلاتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا پہلا کراس جو ہے یہ جو پہلا کراس ہے اب اگر اس کو کریں ہم اس کراس کو بنائیں ہم تو انہوں نے کیا دیکھا اس کراس میں کہ جو ریڈ آئی فیمل کے لیے کارس ہم لیتے ہیں ایکس ار είکس میل کے لیے کہہ لیتے ہیں ایکس او وائی میل کے لئے کہ سفائی ready x red color dominant ہے اوہ capital r white color recessive ہے تو small r red color dominant ہے تو X کیوں پر capital R Y پہ کبھی بھی کوئی information نہیں آتی Y پہ کبھی بھی کوئی information نہیں آتی یہ white eye female ہے اس کے دونوں X کیوں پر دونوں small آ رہا ہے یہ والے X اس والے X کے ساتھ کمائن ہوا تو capital R small r یہ والے X اس small y کے ساتھ اس y کے ساتھ کمائن ہوا تو X capital R اور Y یہ کیا ہے یہ ان کی first generation ہے جو پیدا ہوئی ان کی first generation دیکھو اس میں capital R آ رہا ہے یہ دو بچے پیدا ہوئے تو یہ بھی red color کے ہیں یہ female red color کے ہیں اب جب آپ ان کو second generation میں لے کے جائیں گے انہی کا انہی جیسوں کے ساتھ cross کروائیں گے انہی کا انہی جیسوں کے ساتھ cross کروائیں گے تو آپ کو ایک box بنانا پڑے گا اس طرح F2 generation حاصل کرنے کے لیے یہ X capital R یہاں لکھا آپ نے یہ X small r یہاں لکھا یہ X capital R یہاں لکھا یہ Y یہاں لکھا یہ اس کے ساتھ combine ہوگا 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 یہ چار اولادیں پیدا ہوئیں گی ان چار اولادوں میں تم دیکھو اگر تو یہ female ہے یہ بھی female ہے یہ male ہے یہ بھی male ہے یہ جو female ہے اس کے capital R آ رہا ہے اور جس پہ capital یہ جو female ہے جس پہ capital R آ رہا ہے یہ جو female ہے جہاں جہاں بھی capital R آ رہا ہے ان کی آنکھوں کا color کیسا ہوگا red اور جہاں پہ small R آ رہا ہے جیسے اس میں ایک ہی small R آ رہا ہے white پہ تو کوئی information ہوتی نہیں ہے تو اس male کی آنکھوں کا color کیسا ہوگا white تو اگر تم دیکھو تو کتنے red ہیں تین white کتنے ہیں ایک تو ratio کیا آیا 3 is 2 1 تو پہلے cross کا ratio کیا آ رہا ہے 3 is 2 1 یہ پہلے کا ratio آیا ہے 3 is 2 1 second generation میں F2 اب اگر دوسرا cross دیکھو وہ بھی اسی طرح سے ہوگا یہ یہ x ہے یہ اس کے ساتھ کمبائن ہو شکتا ہے x capital R small R یہ y اس کے ساتھ ہوگا تو x small R اور y یہ کیا ہے first generation generation اب ان کا ان کا انہی جیسوں کے ساتھ اگر آپ cross کروائیں ان کا آپس میں cross کروائیں اسی طرح کا ایک box بہانا پڑے گا تاکہ f2 generation آئے یہ x capital R یہ x small R یہ x small R یہ y یہاں یہاں یہ اس کے ساتھ کمبائن ہو گا x capital R small R یہ اس کے ساتھ کمبائن ہوا x small R small R یہ y اس کے ساتھ کمبائن ہوا یہ y اب اس کے ساتھ کمبائن ہوگا یہ جو دو ہیں یہ بھی female ہے یہ بھی female ہے یہ دو کیا ہیں male ہیں جہاں پہ capital R آ رہا ہے اس کا color کیا ہے red اور جہاں small R آ رہے ہیں male پہ تو ایک ہی y ہے تو ایک ہی پہ آ سکتا ہے دوسری پہ تو آئے گا نہیں female پہ دو x دونہ x پہ کیا آ رہا ہے small R تو وہ female کیسی ہو گئی ہے white اور male کے پاس تو ایک ہی x ہوتا ہے اس پہ اگر information آ جائے تو male ویسا ہو جاتا ہے یعنی کہ male کے پاس بھی کیا ہو گیا white اب اس میں اگر تم دیکھو تو کتنے red ہیں اور کتنے white ہیں اس میں اگر دیکھو تو کتنے red آ رہے ہیں کتنے white آ رہے ہیں تو اس تو تو یا 1 is to 1 بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اس کو 2 is to 2 بھی کہہ سکتے ہیں یا 1 is to 1 بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو یہ اس کے دو crosses ہیں یہ اس کے دو crosses ہیں یہ دو crosses ہیں اس کے مارگن کے ایک red eye female کا white eye male کے ساتھ اور ایک red eye white eye female کے ساتھ اسی طرح سے بنیں گے جس طرح میں نے بنائے اور دیکھو y پہ کبھی بھی کوئی information نہیں ہوتی y پہ کوئی gene نہیں ہے کوئی information نہیں ہے جب y پہ کوئی information نہیں ہے تو ہم اس پہ کبھی کچھ لکھتے نہیں ہیں تو male میں ایک x ہوتا ہے اور اگر اسی پہ information ہو کوئی بھی تو وہ characteristic appear ہو جاتا ہے جیسے یہاں mail میں ہوا یہ mail دیکھو تم یہ والے mail کیسے ہیں white eye لکھا ہے میں نے یہاں پر یہ mail میں white eye لکھا ہے کس ways پہ لکھا y پہ تو کچھ تھا ہی نہیں x پہ تھا نا small r اور small r کس کو بتاتا ہے white eye کو تو یہ mail کیسے ہو گا ہے white ہو گا ہے جبکہ female کے پاس جب تک character appear نہ ہوتا جب تک اس کے دونوں x پہ نہ ہوتا جب تک اس کے دونوں x پہ نہ ہوتا تو یہ والی female جو جس کے دونوں x پہ small r ہیں وہ white ہے جبکہ یہ female جس کے ایک کے پاس capital r ہے دوسرے پہ small r ہے اس کا character کیا appear ہوا redly appear ہوا تو یہ دو crosses ہیں ان کی practice کرنے پڑے گی آپ کو clear ہے بٹے یہاں تک کی بات اس کا کوئی سوال ہے صحیحہ صحیحہ اللہ اب اس کے بعد ہے بیٹے میں نے sex linkage میں نے linkage یا inheritance linkage الگ ہے inheritance الگ ہے linkage کہتے ہیں genes کے ایک ساتھ رہنے کو meiosis سے پہلے کسی بھی کروموزوم پہ جو genes ایک ساتھ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں linkage اور sex linked inheritance کیا ہوتی ہے وہ inheritance ایسا characters کا transfer ہونا جو sex chromosome کی وجہ سے transfer ہو رہے ہوں ایسا character جو sex chromosome کی وجہ سے transfer ہو رہے ہوں ماباب سے اولاد میں آ رہے ہوں اس کو کہتے ہیں sex linked inheritance سہیں گے بیٹے الیزہ اچھا اچھا اب اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا sex linked inheritance in dorsophilia جس میں dorsophilia کی دو crosses بنائے تھے ہم نے اب جو ہے sex linked inheritance ہے انسانوں میں انسانوں میں وہ کون سے کریکٹر انسانوں میں جو کریکٹرز sex chromosome کی وجہ سے transfer ہو ان کو کہیں گے sex linked inheritance in men اب وہ چاہے خصوصیات ہو یا کوئی بیماریاں ہو انسانوں میں ہمیں معلوم ہے کتنے chromosome ہوتے ہیں 46 chromosome ہوتے ہیں ہر سیل میں جس میں سے 44 جو ہیں وہ تو growth اور development کراتے ہیں جو same ہوتے ہیں اور جو آخر کے دو ہیں وہ sex chromosome کہلاتے ہیں جو gender کو determine کراتے ہیں کہ ہونے والا انسان میل ہوگا یا female اب انسانوں میں جو میل ہیں ان میں dorsophilia کی طرح آخر کے جو دو chromosome ہیں وہ x اور y ہوتے ہیں اور female کے اندر آخر کے جو دو chromosome ہیں وہ x اور x شیپ کے ہوتے ہیں y chromosome جو ہے انسانوں میں y chromosome جو ہے انسانوں میں جو میل کے پاس ہے وہ inert ہے y chromosome جو ہے انسانوں میں وہ inert ہے x chromosome جو ہے اس پہ almost 200 genes ہوتے ہیں x chromosome پہ almost 200 genes ہوتے ہیں ہمارے پاس دو disorders لکھے ہیں دو بیماریاں لکھی نہیں ہیں ایک ہے color blindness اور ایک ہے hemophilia جس کے crosses ہیں ہمارے پاس color blindness ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان color blindness ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان red اور green color کے درمیان میں red اور green color کے درمیان میں distinguish نہیں کر پاتا یہ red کو green دیکھتے ہیں اور green کو red دیکھتے ہیں color mix کرتے ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جبکہ hemophilia ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی body پہ اگر کہیں چوٹ لگ جائے اس کو انسان کی body میں اگر اس کو کہیں چوٹ لگ جائے تو blood clot نہیں کرتا رکتا نہیں ہے خون hemophilia ایک ایسی بیماری ہے جس میں اگر کہیں چوٹ لگ جائے انسان کی body پہ تو blood clot نہیں کرتا رکتا نہیں ہے نکلتا رہتا ہے body سے باہر اب پہلی بیماری جو ہے color blindness اس کے crosses بنانے ہمیں پہلا cross ہے cross number one possibilities کیا کیا ہیں ایک cross بنا رہا ہوں میں باقی میں آپ کو بولوں گا آپ مجھے بتائیں گے کلر بلائنڈ میل ہے ایک اس کا cross ہے normal female کے ساتھ فیمیل میں کون سے کرموزوم ہوتے ہیں x اور x میل میں کون سے ہوتے ہیں x اور y y پہ کوئی information نہیں آتی میل کیسا ہے کلر بلائنڈ ہے میل کیسا ہے کلر بلائنڈ ہے تو فرس کرو میں اس پہ کیا لے رہا ہوں small n اور فیمیل normal ہے تو دونوں x پہ کیا لئے ہمیں capital n اور capital n فیمیل normal ہے اب یہ الگ الگ ہو گئے یعنی کہ ان کے gamut بنے اب یہ gamut fuse ہوں گے box بنائیں گے اسی طرح آپ ایک یہ x یہاں لکھا آپ نے یہ y یہاں یہ x یہاں یہ x یہاں یہ والا x اس کے ساتھ combine ہوگا یہ والا x اس کے ساتھ combine ہوگا یہ والا x اس y کے ساتھ یہ والا x اس y کے ساتھ یہاں چار اولادیں پیدا ہوئیں جو فیمیل ہیں دونوں وہ ایک جیسی ہیں دونوں میل ایک جیسے ہیں جو میل ہیں ان پہ capital n آ رہا ہے تو میل کیسے ہیں male are normal فیمیل کے پاس بھی ایک تو capital n ہے تو فیمیل normal لیکن دوسرا small n بھی تو آ رہا ہے تو اگر کوئی فیمیل ایسی ہو کہ اس کے پاس disease کی information موجود ہو کوئی فیمیل ایسی ہو کہ اس کے پاس disease کی information موجود ہو جیسے اس فیمیل کے پاس ہے capital n ہے تو یہ normal تو ہو گئی لیکن small n ہونے کی برے سے disease کی information ہے یہ normal تو ہے لیکن carrier ہے carrier مطلب اس کی ہونے والی اولادوں میں یہ چانس ہے کہ یہ بیماری پھیلانے کا بائیس بنے گی تو فیمیل ہمیشہ کیسی ہوتی ہیں carrier ہوتی ہیں male کبھی carrier نہیں ہوتے یا تو male میں بیماری ہوگی normal ہوں گے یا male میں بیماری نہیں ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی یا normality ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ female میں دونوں x کے پر اگر capital n لکھتا تو normal ہوتی female ایک پہ یہاں پہ جیسے یہاں لکھاوا ہے ایک پہ capital n لکھاوا ہے ایک پہ small n لکھاوا ہے تو یہ female normal تو ہے لیکن کیسی ہے carrier ہے مطلب آنے والی رسلوں میں بیماری پھیلانے کا بائیس بن سکتی ہے یا اگر میں اس کے دونوں x کے پر small n لکھ دیتا تو female کو کیا ہو جاتی abnormality تو female کے پاس کتنی possibilities ہوتی ہیں اور male میں کتنی possibilities ہوتی ہیں دو یہ پہلی situation ہے جس میں color blind male لیا اور normal female لیا اس کے چار cross ہیں یہ میں نے پہلا بنایا ہے اب اس کا دوسرا آپ بنایں گے خدا مجھے بتائیں گے کیا آیا اس کے باقی کی جو possibilities ہیں وہ کیا ہیں ایک اس کی possibility ہے کہ normal male ہو اس کا cross کریں کلر بلائنڈ فیمیل کے ساتھ تیسری possibility ہے normal male ہو اس کا cross کرواؤ کیریئر فیمیل کے ساتھ چوتھی possibility ہے اور کیریئر فیمیل کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی فیمیل جس کے ایک x پہ capital ہیں اور دوسرے x پہ small alphabet ہیں اس کے پاس دونوں کی information ہے اب آپ بتاؤ یہ تین crosses کر سکتے ہیں آپ یا نہیں ایک تو میں نے بتا دیا کیسے ہوگا باقی کے بھی ایسی ہی ہوں گے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے بلفرد چلو میں یہ ایک تو میں نے پہلا تو کر دیا میں یہ کرتا ہوں تیسرا والا دوسرا اور چوتھا آپ کرنا پھر تیسرا والا کیا ہے normal male ہے male normal ہے male ہے تو x اور y اس کا cross کس کے ساتھ ہے کیریئر فیمیل کے ساتھ ہے فیمیل کیریئر ہے تو x اور y x اور x 2x آئیں گے اور کیریئر ہے تو اس کا مطلب ہے ایک پہ capital n آئے گا دوسرے پہ small n آئے گا اور male normal ہے تو capital n آئے گا اب اس میں gamits بنیں گے یہ سب الگ الگ ہو جائیں گے باکس بنائیں گے یہ x capital n کے ساتھ یہاں لکھا یہ y یہاں یہ x capital n کے ساتھ یہاں یہ x small n کے ساتھ یہاں یہ اس کے ساتھ کممائن ہوا یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ اور پھر یہ اس کے ساتھ یہ چار اور آدھیں پیدا ہوئیں یہ جو female ہے یہ کیسی ہے یہ female کے پاس دونوں x پہ capital n آرہا ہے تو یہ female کیسی ہے پہلی بتاؤ بیٹے یہ والی female جس کے دونوں x پہ capital n آرہا ہے یہ والی female کیسی ہے normal دوسری female کیسی ہے یہ والی یہ والی female کیسی ہے carrier good یہ male کیسا ہے یہ male 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 کبھی carrier ہوتے ہیں یہ male کیسی ہے یہ والی male اس male کے x پہ capital n ہے تو یہ male کیسی ہوگا normal اور اس والی male کے اوپر small n آرہا ہے تو یہ والی male کیسی ہوگا color blind تو ان کی جو چار اولادیں ہوئیں اس میں دونوں female normal ہیں ان کی جو چار اولادیں ہوئیں اس میں دونوں female کیسی ہیں بیٹے یہ تو آپ کو خود بنانا تھا یہ تو میں نے ایسی کر کے دکھا دیا یہ دونوں female کیسی ہیں normal ہیں لیکن یہ female normal but carrier ہے یہ male normal ہے اس male کو کیا ہے color blind color blindness ہے تو یہ دوسرا پہلا کر دیا میں نے تیسرا کر دیا اب یہ جو second of four ہیں یہ second اور یہ جو four ہیں یہ آپ کریں اب اور مجھے بتائیں کیا ریزلٹ آیا یہ والا بیٹے یہ صحیح مول والا دیکھ لیا بیٹے مول والا دیکھ لیا آپ نے صحیح اب یہ second یہ اور یہ four کرو اور مجھے بتاؤ کہ آپ کا کیا ریزلٹ آ رہا ہے پہلے second کرو بیٹے ا особенно present جب موسیقی موسیقی شہیک موسیقی 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 ایمیل کیریئر کب ہوگی جب ایک کیپٹل ہوگا اور دوسرا سمال ہوگا صحیح ہے بیٹے اب یہ جو فور ہے یہ کر لے نا آپ اگلی کلاس سے مجھے بتانا اس کے رزرٹ کیا آیا صحیح ہے آج کے لیے بس کافی ہے کوئی سوال ہے بیٹے اس میں تو جلی سے پوچھو اچھا بیٹے دانیا صحیح کہا آپ نے بالکل ایسے ہی ہے صحیح بیٹے اللہ حافظ صحیح بیٹے